مرتزا گھومن اے ایس آئی کے تشدد سی جانبھاک ہونے والی مقتول بشیر مسیح کی لوہکین نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے حکام سے فورے انصاف کی اپیل کی تفصیلات کے مطابق میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے روزینہ بیوہ بشیر مسیح نے بتایا ہے کہ اس کی شوہر کو مرتزا گھومن اے ایس آئی اور کونسٹیبل عظمت علی نے بترین تشدد کر کے تقریباً ڈیر سال قبل تھانہ سمریال میں قتل کیا تھا ملزمان کی خلاف درج مقدمہ نمبر ایک ہزار تین سو اکتالیس بٹا بائیس بجم تین سو دو بڑھا چونتیس تھانہ سمریال میں اس پر دباؤ ڈال کر مختلف طریقوں سے حراسہ کر کے صلاح کے لئے مجبور کیا جا رہا ہے نامانے پر تفتیشی انسپیکٹر زاہد بٹ ملزمان کو بے گناہ کرنے کی دھمکیا دے رہا ہے چھ ماہ سے سازش کے تحت مقدمہ کی تفتیش مکمل نہیں کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے اس کے مقدمہ کا چلان التوا کا شکار ہے اس کے شوہر کا ملزمان نے بڑی بے دردی سے مارا ہے ملزمان گناہ گار ہونے کے باوجود اسے انصاف سے محروم رکھنے کی کوشش صرف اس لئے کی جا رہی ہے کیونکہ وہ گریب ہے اور دوسرا اس کا تعلق اقلیت سے ہے مقتول کے بیٹوں نے کہا ہے کہ ان کے بابا کی قاتلوں کو ابھی تک سزائیں نہ ہونا ظلم کی انتہا ہے روزینہ بی بی نے کہا ہے کہ اگر ان کے ساتھ نائنصافی کی گئی تو وہ اپنے بچوں کے ہمراہ ڈی پی او آفیس کے سامنے کیمپ لگائیں گی اور انتہائی سنگین اقدام اٹھانے پر مجبور ہوگی وہ جلت مریم نواز شریف صاحبہ وزیراعلا پنجاب سے بھی ملیں گی لواکین نے چیف جسٹس آف پنجاب ڈاکٹر عثمان انمر آئیچی پنجاب اور حسن اکبال ڈی پی او سیال کورٹ سے انصاف کی اپیل کی ہے